اعوذ باللہ من شر شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم و على اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیامی و مدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ ہمارا جو خاص پروگرام ہے اس کا عنوان ہے دین مبین اور ہماری ذمہ داری جب عنوان دین مبین اور ہماری ذمہ داری ہے تو لازم و ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ دین کیا ہے شریعت کیا ہے مذہب کیا ہے آیا ہم نے اپنی عمر کو گزارتے گزارتے چاہے ہم پندرہ سال کے ہوں چاہے سولہ سال کے ہوں چاہے ٹارہ سال کے ہوں بیس سال کے ہوں بائیس سال کے ہوں ٹین ایج گزارنے کے بعد اگر ہم experience والی age میں بھی پہنچ گئے تجربے والی age میں بھی پہنچ گئے تیس سال کے ہو گئے پیتیس سال کے تو ایک مطلع ضرور سوچیں کہ کیا ہم نے جو اوقات گزارے ہیں وقت گزارے ہیں کیا ہم نے کبھی ہم نے واتس ایپ کے بارے میں سوچا فیس بک کے بارے میں سوچا ضرورت پڑی تو اس کو install بھی کیا install کرنے کے بعد ہم لوگوں سے connect ہو گئے ہمیں واتس ایپ کی ضرورت پڑی ہم نے اس کو install کیا لوگوں سے کرنیکٹ ہو گئے اور دن بھر ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں مگر ہم یہ جو ساری ضرورتیں اپنی پوری کر رہے ہیں اور جو جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہم اس کو حاصل بھی کر لے رہے ہیں کیا اس بھاگ دور بھری زندگی میں کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم جس دین کو مان رہے ہیں وہ دین کیا ہے وہ شریعت کیا ہے نہیں ہم تو امہ اببہ نے بتایا تھا اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہیں ماسوم چودہ ہیں صبح کے دو رکعت ہے زہر کے چار رکعت ہے عصر کے چار رکعت ہے مغرب دین رکعت ہے عشاء کے چار رکعت ہے اللہ کو جو ہے اس کی توہید کو ماننا ہے رسول اللہ کی رسالت کو ماننا ہے امام کی امامت کو ماننا ہے بس اس کے بعد یہی دین ہے یہی اسلام ہے یہی شریعت ہے بس نماز ہم پڑھ لیں روضہ رکھ لیں جو بھی دین نے ہم کو بتایا ہم کر ڈالیں دین کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو آمال ہم کو بتایا گئے ہم وہ سب کر رہے ہیں یہی دین ہے کمال کی بات ہے لمح فکریہ یعنی وہ دین کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کاٹو پر چلنا گوارہ کیا وہ دین کہ جس کے لیے کورا اور کرکٹ جو ہے وہ رسول اللہ پھیکا گیا اس کے باوجود رسول اللہ خاموش ہے مولا کائنات کے پچیس سالہ خاموش زندگی اور اس کے علاوہ ساڑھے چار سال جو حکومت کا دور گزرا ہے اس میں حق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذہر سے بات ہے علی امہ الحق ولا قبال علی مولا کائنات کے ساتھ آتے ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں تو یہ جو ساڑھے چار سال کی زندگی ہے اس کے علاوہ جو جنگ ہوئی ہوئی ہے خیبہ ارخندق پرستل معاملہ تھا یہ کوئی رسول اللہ کا یا مولا کائنات کا یا خانوادہ ابو طالب کا کچھ پرستل ایشو تھا جس کے لئے یہ جنگیں لڑی جا رہی تھی خیبر کا در جو ہے وہ کھاڑا جا رہا تھا وہ حد میں جو ہے وہ تروار جو ہے وہ آ رہی ہے یہ کیا مولا کائنات کا پرستل معاملہ تھا اچھا یہ سب چھوڑ دیجئے سلح امام حسن امام حسن کا پرستل معاملہ تھا ٹھیک ہے امام حسین کربلا کے میدان تک آ گئے مدینے سے مائگریٹ کر گئے کس کے لئے کوئی پرستل معاملہ تھا کہ بیک گراؤن میں جا کر دیکھیں گے تو ایک چیز دین یعنی بہتر شہدہ کی شہادت دین کی حفاظت کے لئے خیبے میں آگ کا لگ جانا اور خیموں کا جل جانا بی بیوں کا پرہنہ سر باہر نکل آنا معاملہ دین بچوں کا تین دن تین تین دن تک بھوکا اور پیاسا رہنا معاملہ شریعت دین اللہ کے جانب سے یہ جو مذہب آیا ہے اس کی حفاظت کیا ہے یہ اگر نہیں غور کیا تو کیا ہمارے لئے لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے پر غور کریں اور جب دین پر غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے جب آپ اس پر فکر کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم ابھی تک کیا کر رہے ہیں آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام میں جب رات کا وقت آتا ہے اور ہم آرام سے آرام دبستر پر جا کر سو جاتے ہیں پھر صبح ہوتی ہے خراتے لیتے ہوئے اور ہم بیدار ہوتے ہیں پھر سگنڈے سیم روٹین ویسا ہی جیسا کہ ایک دن گزر چکا ہے سب کچھ ویسا ہی کیا ہم نے سوچا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کیا ہمارے اعمال ہمارا جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے افعال جو ہم انجام جس کو دے رہے ہیں یہ وہی چیزیں ہیں جن کو دین نے بتایا ہے یا کچھ ہمارا اپنا گڑھا ہوا کچھ آ گیا ہے یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور معصومین نے بتایا ہے وہ کچھ اور ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں کیا ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم اپنی چوائز کی چیزوں کو دین و اسلام اور شریعت میں داخل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس دین مبین اور جو ہماری ذمہ داریاں جو سبجیکٹ پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ہماری لازم و ضروری ہے کہ ہم سمجھیں ہم غور کریں ہم فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارے جو دن بھر کی جو ایکٹیویٹیز ہماری ہے وہ جو گزر رہی ہے آیا وہ دین کے ساتھ ہے یا دین کے اگنس ہے ہم اپنے رشتوں کی بقاہ کو جو گزر رہے ہیں جو رشتوں کو لے کر چل رہے ہیں آیا یہ دین کے ساتھ ہے یا ہماری اپنی چوائس کے اعتبار سے ہم رشتوں کو لے کر آگے بڑھ لیں ہم اپنی فیملی کو لے کر چل رہے ہیں آیا وہ حقوق جو شریعت نے بتائے ہیں جو دین نے بتائے ہیں اس کے ساتھ ہیں یا جو دنیاوی اعتبار سے جو ضرورتیں ہیں ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیملی کے لیے اچھا گناہ دیا سوچنے کی ضرورت ہے فگر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں آخر ہم دین کے ساتھ وفادار ہیں کے نہیں ہیں آخر ہم شریعت کے ساتھ وفادار ہیں کے نہیں ہیں آخر ہم مذہب کے ساتھ وفادار ہیں کے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم وفادار کا علم اٹھانے والے ہیں وہ جو کمال وفا رکھتا تھا رشتوں کی وفا اس کی وجہ سے آپ عصمت کی بات کریں عصمت کے ساتھ وفا امامت کے ساتھ وفا ہر وہ عہدہ جو اس کی ذات کے ساتھ تھا ہر اس عہدے کے ساتھ وفا ہم اسی وفادار کا لم اٹھاتے ہیں ہماری لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم دین کے ساتھ وفا کریں شریعت کے ساتھ وفا کریں مذہب کے ساتھ وفا کریں دوستی میں وفا کریں رشتوں میں وفا کریں میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں ممبر کے ساتھ وفا کروں آپ فیلڈ میں رہتے ہیں آپ فیلڈ کے ساتھ وفا کریں دین مبین اور ہماری ذمہ داریاں سوچتے رہیے گا شاید کسی ایک نتیجے تک پہنچ جائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ